اگر اپنے بیٹے یزید کو باصلاحیت سمجھتے ہوئے اگر خلافت کے لئے مقرر کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں نامزد کر دیتے ہیں ولی اہد بنا دیتے ہیں تو اس سے اسلام کے اندر کون سا فساد اور کون سا فتنہ پر پاؤ گئے حضرت امیر معاویہ کو اسی وجہ سے غالی دی جاتی ہے جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں امت کے معاموں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں حضرت امیر معاویہ اور ان کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے مان عبد الرحمن بن عبی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ وقانا من اسحاب رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آن النبی اَنَّهُ قَالَ لِمُعَابِيَتَاُ رضی اللہ تعالیٰ اللہم جالہو حادیم مہدیم وہدہی رباہ ترمیدی فی کتاب المناقب حضرت امام ترمیدی حدیث پاکوی سے کتاب المناقب کے اندل آئے حضرت عبد الرحمن ابن عمیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وقانہ منہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مجالہو حادیم مہدیا اللہ اس کو حادی بنا دے ہدایت دینے والا بنا دے مہدی بنا دے یعنی ہدایت یافتہ بنا دے وحدہی اور ہدایت کے اوپر اس کو ہمیشہ قائم رکھ بتائیے جس کو نبی نے اس طریقے کی دعا کی ہو جس کے لیے کہ اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ حادی بنا دے مہدی بنا دے لوگ کہتے کہ یہ ہدایت کے اوپر نہیں تھا گمراہ تھا نبی نے جس کی ہدایت کے لیے دعا کی ہو اگر وہ آدمی یزید کو خلیفہ بناتا ہے یزید کو جانشین بناتا ہے تو یہ ہدایت کی روشنی میں بناتا ہے اس لئے کہ نبی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ دعا فرمائی ہے اللہم مجالہ حادیم مہدیم وعدی اللہ اس کو حادی بنا دے ہدایت دینے والا اسی طرح مہدی بنا دے ہدایت کی آفتا بنا دے وعدی اور زندگی بر اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نبی کی دعا ہے لہذا جانشین مقرر کرنا اپنی حیات کے اندر یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس کو خامقہ شیعہ حضرت نے اچھال دیا ہے